بہت شکریہ آئے سپیکر ہر قوم کی تاریخ میں ایسے مشکل وقت آتے ہیں مختلف بوران آتے ہیں مختلف چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور ایسے مشکل بواقع پہ رہنماؤں کی قائدانہ صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے ٹسٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو بورانوں سے کس طرح نکالتے ہیں جب سپیکر آپ کو یاد ہے کہ سانی قطر کے سانے کے بعد جب یہ ملک دو تو باقی باندھا ٹوٹے ہوئے ملک کا اقتدار رضیف کار علی بھٹو کو ملا اس وقت اس ملک کو بہت بڑے چارنج درپیش تھے ہمارے نوے ہزار قیدی دشمن کی قید میں تھے ہمارا بہت سا سردی علاقہ ان کے قبضے میں تھا اور اس قوم میں شکست خردگی اور مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے لیکن بلا شبہ جلفکار علی بھٹو رہے قوم کو اس بوران سے نکال لے کے لیے غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا وہ نہ صرف نوے ہزار قیدی واپس لائے انہوں نے نہ صرف مقبوضہ علاقے بھارت سے واپس لیے بلکہ قوم کی مایوسی کو خود اعتمادی میں بدلنے کے لیے لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس ملکت کی اور اس طرح پورے عالم اسلام کو پاکستان کی پشت پر لاکھڑا کیا جراب سپیکر صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس ملک کو تہتر کا متفقہ آئین دیا اور پھر قومی امنگوں کے آن مطابق ایک متفقہ آئینی تربیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت بھی قرار دیا جراب زرفکار علی بھٹو نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اٹمی پروگرام کی بریاد رکھی وہی اٹمی پروگرام جس کو اٹھائیس مئی انیس سو نانوے کو میاں محمد نواز شریف نے پائے تقبیل تک بچایا جب سپیکر جب دوہزار تیرہ میں میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم ڈیگ نون کو حکومت ملی تو اس وقت دو بہت بڑے چیلنج جو درپیش تھے وہ ایک بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی اور دوسرا چیلنج دہشتگردی کا تھا آپ کو یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ان کی ٹیم نے جس طرح شب و روز بہت کی جس کے نتیجے میں گیارہ آزار بیگا وارڈ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کی گئی اور اس سے قوم کو لوڈ شیڈنگ کے انگیروں سے نجات دلائی پھر جب ہاروی پبلسکول کا اندوناک ثانیہ رونما ہوا تو اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے پوری قوم کو ایک پیج پر اکٹھا کیا تمام سیاسی قائدین کو اعتماد میں لیا ایک قومی لاحی عمل تیار کیا گیا کہ کس طرح ہم نے اس دیشتگردی کے ناسور سے نمٹنا ہے بشال بلا شباہ اس جنگ میں ہماری مسلح واج نے ہماری پولیس نے دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں نے اور پوری قوم میں بے پناہ قربانیاں دیں جس کے نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی جراب سیکر آپ کو یاد ہے کہ میانواز شریف نے اس ملک میں موٹر ویس کے جال بچھا دیئے قوم کو سی پیک کا توفہ دیا جو اس پورے خطے کے لیے اور بالخصوص پاکستانی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر کی حصیت رکھتا ہے اسی دور میں جراب سیکر آپ کو یاد ہے کہ دوزار گیارہ میں پنجاب بن ڈینگی کا بہت بڑا حملہ ہوا اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ میان شہواز شریف کی قیادت میں کس طرح جنگی بریادوں پر اس چیلنگ سے نمٹا گیا اور ایسی ایک سیکس سٹوری نے جرم لیا جس کی تعریف و تحصیر پوری دنیا نے کی آج بھی اس کو ایک سیکس سٹوری کے طور پر پوری دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے جراب سیکر جب دوزار اٹھارہ میں آٹرین دی ہاؤس پلیز جی بیٹھ جائے جی اب جب دوزار اٹھارہ میں اس ملک کا اقتدار کھلاڑیوں اور اناڑیوں کے حوالے کیا جناب سپیکر اس وقت کوئی بڑا چاری در پیش نہیں تھا معیشت بھی مستاقم تھی اور تمام معیشت کے تمام یہ تمام انڈیکیٹس بات کی گوہ ہی دے رہے تھے کہ یہ نہ صرف ایک مستاقم معیشت تھی بلکہ ایک تیزی سے گروہ کرتی ہوئی کانوی تھی آپ جی ڈی پی گروہ کو لیں آپ انفلیشن کو لیں فارن انویسمنٹ کو لیں انٹرس ریٹ کو لیں کوئی اشاریہ کوئی انڈیکیٹر جو ہے آپ لیں یہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ یہ تیزی سے گروہ کرتی ہوئی کانوی تھی اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل اگاروں نے بشمول آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے اس بات کی گواہی دی کہ دوزار سولہ اور سترہ کے سال پاکستانی معیشت کے گزشتہ تورہ سال میں بہترین سال تھے لیکن بدقسمتی سے انہیں ناڑیوں نے اپنی بدانتظامی کی وجہ سے اپنی نایلی کی وجہ سے معیشت سمیت ہر ادارے کا بیڑا گرک کر دیا جی ڈی پی گروہ جو فائی پوائنٹ ایٹ میں تھی پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں منفی ہو گئی ہے ان کے اپنے عزاز و شمار کے مطابق اب جی ڈی پی گروہ جو ہے مائنس پوائنٹ فور ہے جی ڈی پی کر مائنس پوائنٹ فور کہاں وہ بلندی اور کہاں یہ پستی نصرت کے مرحلے وہ نظامت کے یہ بکام دیکھو کہ ہم کہاں سے چلے تھے کہاں رکھیں جی ڈی پی کر مسلم ڈی قنون کا دور عوامی خدمت کا دور تھا ترقی اور ڈیویلمنٹ کا دور تھا ڈیویلمنٹ کے حوالے سے نئے رکارڈ کائم کیے ان اناڑیوں نے بھی بلا شبہ بڑے بڑے بہت بڑے بڑے رکارڈ کائم کیے جھوٹے الزماد کے رکارڈ گالم گلوچ کے رکارڈ جھوٹے دام اور وادوں کے رکارڈ ایک کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گھر دو سو عرب ڈالر ہم لائیں گے اور پتہ ہی کس کس منگھائی کے رکارڈ بے رزگاری اور لا قانونیت کے رکارڈ جراب سپیکر یہ تنگ نظری اور اتصاب کے نام پر بدترین انتقام کے رکارڈ اور اس کی ذات میں صرف اپوزیشن کے قائدین نہیں آئے اندازہ کر لیں کمیر شکیل الرمان گزشتہ ایک سو چار دن سے حکومت اور نیاب کی مشترکہ غیر قانونی حراست میں اور قصور کیا ہے جراب سپیکر کہ حکومت کا یہ آرڈ آف دیڈ یہ ہے کہ کوئی سر اٹھا کے نہ چلے کسی کو حق میں وقت سے اختراف کی جلت نہ ہو لیکن جراب سپیکر ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بلا شبہ اور بھی بڑے انہوں رکارڈ قائم کی اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کا رکارڈ یہ اتنا بڑا قومی جرم ہے جراب سپیکر کہ پتہ نہیں اس کے رتائج یہ قوم کب تک بگتتی رہ گی کرزے لینے کے رکارڈ ہم نے مسلم ڈیگ نون نے پچھلے پانچ سال میں جتے کرزے لیے انہوں نے پہنے دو سال اس سے زیادہ لے لیے جراب سپیکر یو ٹن کے رکارڈ اور ایک اور رکارڈ جو انہوں نے قائم کیا کہ مختصر تنین مدت میں یہ قوم یہ حکومت جس طرح قوم کی نظروں میں بے توقیر عبد رام ہوئی ہے ایسی تو ہماری ستر سالہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی حجر آپ سپیکر میں یہ دو بہت بڑے چیلنج جو درپیش ہوئے ان کو مجھے وہ موقع دیں کہ کشمیر کا تھا اور دوسرا کرونا کا اور دونوں میں یہ بری طرح ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے کرونا کے حوالے سے تو جو انہوں نے فیصلے کیے وہ نیم دلانہ بھی تھے آجلانہ بھی تھے اور جاہلانہ بھی تھے اور ان کے سلا پوری قوم بکت رہی ہے شکریہ جناب جب سپیکر مجھے صرف دو منٹ اور دے یہ دیکھیں کبھی کبھاری موقع ملتے ہیں ادھر سے دو آدھ آدھر گھنٹا لوگ بولتے رہے ہیں ہمیں تو آپ سے انصاف کی توقع ہے اور یہ کس طرح کہیے دیکھیں گورننس کا ایک بزر کا خیز مارٹل پر پیش کیا ہے کہ وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ جناب یہ یہ ہیلیڈ کلاس نے لاکڈل کروا دیا لگوا دیا یہ وزارتی عظمہ کے منصب کی بھی تحرین ہے کبھی کہتے ہیں کہ صوبے ہم سے پوچھتے مجھ سے پوچھتے تو میں لاکڈل نہ کرواتا نہ لگنے دیتا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ٹیلیوین سے پتا چلا کہ کس طرح کی مزارتی عظمہ کا یہ کس طرح کا یہ تذیق ہے اس کی توہین ہے کشمیر کے حوالے سے جناب سپیکر آج جس طرح وہ ایک سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے وادی کشمیر جو ہے مظالم کی انتہا ہو چکی ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے ہم ہندوستان کو اسی سیکیورٹی کونسل کی نان پرمنٹ سیٹ پر بٹھانے کے لیے ہم نے سہولتکار کا کردار ادا کیا جناب سپیکر جس کی قراردادوں کو بچھلے ستر سال سے وہ روند رہا ہے ان کو پاوال کر رہے ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں شکریہ جناب جناب سپیکر مجھے صرف دو بلے ٹور دے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وزیر خارجہ صاحب نے سیلٹ پر یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے خلاف ووٹ دیا جناب سپیکر انہیں خلاف ووٹ نہیں دیا پاکستان نے ابسٹین کیا ہے غیر حضر ہے غیر حضر رہنے میں اور خلاف ووٹ دینے میں بہت فرق ہے ان سے پوچھا جائے کہ سیلٹ نون اور کیوں گو ایک بیانی سے کام لیا ہے اور دوسری بات جناب سپیکر دشمنوں کے معاملے میں آپ کا یہ حال ہے کہ آپ ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں اور دوستوں کے معاملے میں آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے وزیراعظم صاحب کے مشیر جو ہے وہ بیان دیتے ہیں چین کے معاملے میں کہ چین کے ساتھ جوائنٹ وینٹر سی پیک کا ذکرہ کرتے ہوئے کہ جوائنٹ وینٹر جو ہمارے مفاد میں نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ اگر یہ وزیراعظم کی اشیر بات شامل نہیں ہے اس میں تو ان کی اب تک کیوں باز بسنی ہوئی ان سے کیا یہ ہے کہ ان سے کیوں ایکسپینیشن کا حل نہیں ہوئی کیوں ان کو ان کے عدے سے برطرف نہیں کیا گیا آپ کا دشمنوں کے سامنے کے ساتھ کیا معاملہ ہے دوستوں کے ساتھ کیا ہے نہ تم ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سکتے ہو محبت سے نہ تم دشمن کا رستہ روک سکتے ہو شجاعت سے نہ تم طوفان کا رخ موٹ سکتے ہو فراست سے نہ جانے کس لیے آخر عبیرے کا ارواں تم ہو آخر میں جناب اس پی کا آخری بات میں نے اگرچہ یہ آپ مجھے بوکاری دے رہے ہیں میں نے بجٹ پر بات کرنی تھی آپ مجھے بوکاری دے رہے ہیں لیکن ایک بات آخر میں بات یہ صرف دو دعائیں جو ہے وہ آپ کی وساطت سے ایوان سے شیر کرنا چاہوں گا یہ قوم کی زبان پر ہے کہ یا اللہ کشمیریوں کو ازادی کی نمت سے آپ کرائے کر دوسری دعا یہ ہے کہ یا اللہ کرونا کی وبا سے اور ٹڈی دل کیجئے اسطافت سے اور ان سے بھی بڑے عذاب پیٹیے حکومت سے نجات دیرا آمیر تینک جو جی جی